میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تکلیف ہے رنج ہے اور میں اس بات کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پوری تکلیف آپ اپنی ذات کے لیے محسوس نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری خوم کے لیے محسوس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم تمام ابھی زندہ ہیں زندہ رہیں گے جو غدار تھے وہ مردہ ہیں اور مردار رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میں نے اپنے مروم خواہد سے سنا کہ جو الیکشن میں آپ کا ساتھ دیتا اس کو زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑنا اور جو الیکشن میں آپ سے غدار یہ کرتا کبھی اس پہ بھروسہ نہیں کرنا اب جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا ہی کام کر سکتا ہے یہ ظرف کے مظاہرے ہوتے ہیں جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی کر سکتا کام بچارہ اس زیادہ نہیں کر سکتا ہوں نے جس میں عالی ظرف ہی ہوتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی میری ذات کیلئے نہیں اجتماعیت کو میرے کو دیکھ کر آگے بڑھنا ہے تو ہم کو آگے بڑھنا ہے میں ہمارے چھوٹے بھائی امتیہ جلیل صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ امتیہ جلیل صاحب مسکراؤ میرے دوست آپ جب مسکراتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے یہ آسان بات نہیں ہے کسی کے لیے کہ پانچ مہینے میں دو الیکشن لڑنا نتیجہ الگ بات ہے الیکشن لڑنا ایک کینڈیٹ کے لیے میری نظر میں کم سے کم دیڑ سے دو مہینے لگتے اس کو الیکشن کے اس سے نکلنے کے لیے میں شکریہ دا کرتا ہوں امتیہ جلیل صاحب کا کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے تھوڑا تز بزب کے عالم میں تھے ففٹی پرسنٹ تیار تھے ففٹی پرسنٹ تیار نہیں تھے تو مجھے جا کر امتیہ جلیل صاحب کو سختی سے بولنا پڑا کہ آپ لڑیں گے اور میں ان کو یہ بات کب بولا تھا جب یہ اپنے کہاں ان کا بیٹا ہونا لائق بلال نہیں ہے شاید بھاگ گیا انہیں پہ انگل تو بلال کا وہاں پر محبت میں بول رہا ہونے تو چلائیں گے لوگ بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ اب بعض غداروں کو لگ رہا ہے اب باپ بھی ایسا بیٹا بھی نکل گیا تو کیا کرنا تو انہوں پھر چی ٹھیک تو میں دوبائی گیا تھا بغیر بولے امتیہ صاحب کو ان کے بچے کا رسم تھا میں وہاں امتیہ جلیل کو بولا کہ دیکھو یہ سب ہو گیا بچے کا رسم سم ہو گیا واپس جاؤ تیاری شروع کرو تو امتیہ جلیل صاحب کا ایک یاد رکھو امتیہ جلیل صاحب جب اس طرح کرتے نا آم 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 آیسا آیسا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں گوگلی ڈالنے ہی کوشش کر رہے ہیں تو میں امتیہ صاحب کو بولا یہ سب میرے سے نہیں کرنا میں روز صبح شام صبح نو بجے سے رات میں گیارہ بجے تک آم آم سب کو سنتے رہتا ہوں میرے کمار آپ جاؤ تیاری کرو تو امتیہ صاحب کے ایک بہن کا بچہ تھا وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا روتے ہوئے مامو مامو میں بھی ہوں گا مامو تم جانا یاد ہوں گا امتیہ صاحب تو خیر یہ آسان بات نہیں ہے کسی بھی کینڈیٹ کے لیے کہ چار مہینے میں دو الیکشن لڑنا مگر اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے امتیاز جلیل کے کمیٹمنٹ کی بات معلوم ہوتی ہے اس سے امتیاز جلیل کی جنون کا اندازہ ہو سکتا ہے اس سے امتیاز جلیل کی اور انگاباد کی عوام سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے اگر موڈی کل الیکشن ہاریں گے انشاءاللہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑیں گے دیکھوا ہاریں گے انشاءاللہ سمجھے نا تو یہ اس سے آپ اندازہ لگاؤں کہ ایک ادمی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے فیصلہ پارلیمنٹ کلیکشن میں جو بھی آیا پھر عیش میں آیا مگر آج بھی آپ کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے میرے بھائی ہم لوگ آپ کے درمیان میں تھے ہم سب عوام کے درمیان میں تھے اور رہیں گے اور جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا اوپر والا جو کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے ہم عوام کے درمیان میں رہیں گے اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو تمہارے کھندوں پر جائیں گے خبرستان کو یا اپنی جو یہ مذہب کیا رسومات ہے اس کے لحاظ سے تو ہم عوام سے ہم کو شکایت نہیں تھی نہ ہے نہ کبھی رہے گی ہم کو شکایت ان لوگوں سے تھی ہے اور رہے گی جنہوں نے ہماری پیٹ پر خنجر نہیں گھوپا امتیاز جلیل کی پیٹ پر خنجر نہیں مارا ناصر صدیقی کی پیٹ پر خنجر نہیں مارا بلکہ انہوں نے اورنگ آباد کے غریب اور مظلم عوام کے ان کی خواہشوں کے این مقب این مطابق انس خواہشوں کے خلاف انہوں نے کام کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا آج اورنگ آباد کے ہر گھر میں ایک تکلیف ہے کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے تو خیر ٹھیک ہے آپ نے ان تمام چہروں کو دیکھ لیا